چندریان کا معاملہ ہوا تھا نا پاکستان کے آئی ایس پی آر کے جنرل نے لکھ دیا نو سو بلین آگے نہ روپے تھے نہ ڈالر ہم نے ایزیوم کیے تھے نو سو بلین روپے بھی ہوں تو نو سو بلین روپوں کو انڈین نو سو بلین روپوں کو سیونٹی وٹیور ان کا ریٹ ہے اس سے ڈیوائیڈ کر کے سمپلی کیلکولیٹر پر دیکھ لیں کہ کتنے بلین ڈالر بنتی ہیں کسی چیز میں ان کو نہ گنتی کا پتہ ہے نہ جغرافیہ کا پتہ ہے نہ سائنس کا پتہ ہے نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ تاریخوں کا پتہ ہے نہ پتہ ہے کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہے پتہ کیا ہے کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن کے اتر شدر لگا کے آ کے کپڑے اسٹری کر کے کشمیر 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 کنی لیکن عمران خان بلڈ بات کی بات کرتا ہے عمران خان بات کرتا ہے خون بہے گا میسکر ہوگا میں بتا رہا ہوں میسکر ہوگا مجھے پتا ہے میں ایسے کر ہوگا آپ یہ دیکھئے کرفی اٹھاؤ پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوگا ایک تو مایوسی آپ نے دیکھ لی وہ مایوسی نہیں ہے وہ غم ہے فرق جانے نا مایوسی اور غم میں کیا یار یہ موڈی صاحب نے کیسے چھکا مار دیا اسٹیڈیم سے باہر بال پھیک دی کیا کہتا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی عمران کو پتا چل چکا ہے مایوسی کا ابھی اظہار بھی ہم نے دیکھا اور محسوس کیا کہ جی دنیا ان کے ساتھ ہے اچھا یہ اب ایک ہی لے رہے ہیں پھلی یہ پاکستانی اسیبلشمنٹ کے پپٹ اور اسیبلشمنٹ کہ جی دنیا اس لیے انڈیا کو ترجیح دے رہی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے انویسمنٹ کرنی ہے بڑی مارکیٹ اچھا ان کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ بات اس سے کہیں زیادہ کی ہے جو ہیوسٹن میں سر ٹرمپ نے شرکت کی تھی موڈی صاحب کے ساتھ اس میں انہوں نے ایک بات واضح کی تھی کہ ہم اب بھارت کے ساتھ سپیس اور سائبر وار کے خلاف اور سپیس پہ جانے کے لیے اکٹھے چلیں گے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سمجھ نہیں آسکتی پاکستان کے سینس منسٹروں کو میں سائنس نہیں کہا گا سینس کی وہ سینس لڑانے والے ہیں ایک ہمارے ایکسپریشن تھا پنجابی کا کہ یہ سارے سینس لڑاتے ہیں اس کا کہیں بہنس لڑانے سے تعلق تو نہیں ہے تقریبا تقریبا انہوں نے اس کو سینس لڑانے کو بہنس لڑانے سے بلکہ بہنس لڑانا بھی ایک سائنسی عمل ہوتا ہے لیکن یہ جس طرح کی سینس لڑاتے ہیں وہ بہنس لڑانے کے لیے جس طرح کہ ڈڈو وزیر ان لوگوں نے بٹھائے ہیں تو پھر یہ ہوگا پھر دو ساشی قوان ہو گئی جو انٹیشیدے بیان دیتی ہیں نیچے تبدیلی آگئی زمین ہل گئی وہ فواد چودری ہو وہ کروڑی گنتے رہتے ہیں ایک لاکھ دارہ لاکھ شیخ رشید ہو بیس پچیس نام پاو پاو کے ایٹم بم ہے ہمارے پاس سو سو گرام کے سو سو گرام کے ٹھیک ہے نا یہ ان کا ان کا کیلبر ہے یہ ان کا حال ہے اچھا اب یہ اس ساری چکر میں یہ دنیا کو بار بار کہہ رہا ہے عمران کہ بھئی بات سنیں جائیں کہ وہاں بڑی مارکیٹ ہے بھارت میں اس لیے آپ ادھر جا رہے ہیں اچھا ان دنیا کو پتا ہے کہ صرف مارکیٹ کا مسئلہ نہیں ہے بھارت ایک سٹریٹیجی کے لائنس افسر ہی جن میں ٹھیک ہے ویسٹرن بورل کا اور خاص طرح امریکہ کا اب یہ بات ہے سیکنڈلی سپیس کی بات ہے سائیبر وار میں آئی ٹی کی دنیا میں آپ خود آئی ٹی کے آپ بھی ہیں بلک 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 بھارتیوں سے بڑی کمپنیاں کل کی ہیں نو بڑی نورت امریکہ جو ہے وہ کنٹرولڈ بائی ٹھیک ہے تو کون ان کے ساتھ سائیبر کے دنیا میں پارٹنر بنے گا بھارتی بنیں گا نا بلکل یہ وہ سارا یہ ساری زندگی نا اپنی پاکستان کے ساتھ پیریٹی برابری کے چکر میں بنید ایسی بات پہ میرا بھی ایک اجیکشن ہے مجھے اپنے اوپر اجیکشن ہے بلکل ٹھیک کہ میں بھی ایسے شو کر رہا ہوں آپ بھی ایسے شو کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہم انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں there is no comparison سر there is absolutely no comparison whatsoever ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہیں ہم یہی بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ انکمپیئر ہے اپنی اوقات جان کے جیو ٹھیک نہیں آپ کی اوقات اتنی ہے جتنا آپ کو ریڈ کارپٹ ملا تھا چھوٹا سنال وہ ختم ہو گیا دور میٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا وہ ملا تھا that's it اچھا اس کے بعد دیکھیں ابھی بھی solution کیا ہے ابھی بھی solution یہ ہے کہ عمران خان establishment میں اپنے survival کے لیے عقل مندی کے لیے کوئی ان میں تھوڑا سا شعور ہو تو یہ پتہ کیا پیغام دے دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں بڑے ideal بات ہے لیکن ہمارا میں ہی سمجھتا ہوں میں عمران خان کو اگر مشورہ دوں گا تو یہ دوں گا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو trade پہ کر لیں آپ نے بات کرنی ہے تو borders پہ کر لیں friendship کی بات کریں لیکن آپ religion card کو نہیں استعمال کریں جو آپ یہ religion religion کھیلتے ہیں I don't think that should be on the table آپ نے نیو یورک میں بیٹھ کے مسلم card کی بات کر دی ہوں میں آپ کو سنا ہوں بھیلکٹ سنایے جی the only reason the only reason the people of kashmir are being subjected to this is because they are muslims and this is resonating in 1.3 billion muslims and it's very important for muslim world to play its part because they are only suffering because they are muslims the hindu kashmiris are not suffering and that's why it is important for them to take a stand because if the muslim countries don't take a stand for whatever reason for their own trade or whatever agreements that's what leads to radicalization when the governments do not express the wishes of the people and when they see injustice so i hope that you know the muslim countries we will we will have the OISC meeting next month the most deprived nation we will have to do it that we will have to do it یہاں پہ بڑے بڑے گھٹیا قسم کے نارے لگائے تھے کبھی اس کی بات نہیں کرے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اچھا ٹھیک ہے یہ تو میں تب کی بات ہے وہ ہندو پندت کشمیری جو ہیں بچائرے جس طرح نکلے کشمیر سے ابھی تک ری سیٹل نہیں ہو پا بلکل نہیں ہے اب ان کی کہیں جا کے سنی گئی کہ یہ تری سیمیٹی خاتم ہوا بلکل ابھی بھی جو رہ رہے ہیں ہندو ویلی میں وہ کو بہت عظیم زندگی میں چند ایک جو رہ گئے ہیں بچ گئے ہیں ان کے کچھ عظیم زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے لکھنا اب وہ بہا لگی اچھا پھر دوسرا یہ جو مسلم کارٹ بڑھت رہے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ جو آٹھ ملین اسی لاک کے فگر بار بار دیتے ہیں جو ویلی کے آس پاس زیادہ ہیں مسلم کمیٹی یہ مسلم کمیٹی مسلم کمیٹی مسلم کمیٹی کہہ رہے ہیں وہ کشمیری ہیں بھارتی کشمیری ہیں اور چاہے وہ مسلم جائیں ان کی اکثریت جو ہے نا وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ان کی اکثریت کے جو لوگ ہیں وہ وہاں کے پولیس افسر ہیں آرمی میں ہیں بڑے بڑے عدو پہ ہیں وہ پاکستان کے اسی اکسٹریم ریٹرک پہ صبح و شام ٹویٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ گاڈ سے یہ بکواس نہ کرو بلکل سید اور اچھا ابھی علمائے ہند نے ابھی یہ کہا یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ شخص جب یہ بات کرتا ہے اس کو شرم کرنی چاہیے اس کو تو اپنے مسلمانوں کی بات کرنی چاہیے بلکل اچھا پھر وہ جو ہندوستان کے اکثریت جو مسلمان ہیں ان میں سے ہمارے پاس کچھ بڑے بڑے لیڈرز آپ اور میں ان کو سکائب پہ لیتے ہیں وہ بھی ہیں میں ہندوستان جاتا رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کشمیر میں گیا نہیں ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں علماء ہندوالے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ شٹ یور ماہو ایکزاٹلی ایون اویسی جو موڈی صاحب کے اتنے خلاف ہیں جو حتیٰ کہ وہ وندے ماترم کا نعرہ بھی نہیں لگاتے اس معاملے پہ بلکل وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ٹیررسٹ ہے میرے پاس ویڈیو ہے میں کس دن دکھا دوں گا ٹھیک ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں تاکہ کوئی ہندوستان کا مسلمان عمران خان کی اس بک بک کو یا اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس پراپاگنڈے کو بھائی کرنے کو تیار نہیں چونکہ گراؤنڈ ریالیٹی اس ڈیفرنٹ ہے جو کشمیری ہیں یہ درست ہے کہ انہوں نے چند ہزار ان کے کشمیری سیمپتائیزر اسٹیبلشمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو بلیک آؤٹ موبائل فون کب رہ گیا ہے باقی تو لینڈ لائنز کھل گئی ہیں کیبل آگیاں باپس تو وہ جو ہے اچھا یہ اپنے میں جھوٹ بولتا ہے یہ شخص کہ جی وہ سکول نہیں جا رہے بچے بچے تو ہفتے بعد سکول کھلنا شروع ہو گئے جی وہ جا رہے ہیں گاڑیاں چل رہے ہیں اچھا پھر یہ خود یہ دنیا نہیں کر رہی بھائی دنیا کوئی اندھی ہے یورپین یونین کو اندھی ہے یورپین یونین سے جڑکیں کھا کے آئے ہیں ابھی یہ پچھلے ہفتے جنیوہ سے ٹھیک ہے نہیں یہ ان کے مندوب وہ کوئی اندھے ہیں سر دنیا کی ایک بھی ہیمن رائٹس آرگنیزیشن جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کوئی چھوٹی موٹی کسی ایک نے بات کی بی بی جی نے بات کی لیکن وہ کوئی انٹرنیشنل کوئی ہوا ہی نہیں کام اچھا وہ کوئی مفادات کے لیے نہیں رکے ہو گئے ان کو کیا مفادات ہوگئے سر وہ ہوا ہی نہیں کچھ وہ ہوا ہی نہیں انہوں کا جو اس پہ راج ہے یہ ختم ہوگا